ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پار عاصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْعَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسٹیج پر جلوہ فرما حضرت حافظ وقاری عنور رضا صاحب قبلہ شاعر ملک ہندوستان حضرت مولانا آصف رضا کوسر صاحب قبلہ حضرت مولانا آخلاق صاحب قبلہ سامینِ بزم پردہ نشین خواتینِ امت السلام علیکم دیکھئے حضرات وقت تو کافی ہو چکا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی قیمتی نیند کو اس ذکرِ حسین کے لئے قربان کر رہے ہیں لیکن یہاں آپ کا بیٹھنا یہ ذکرِ حسین سننا یہ بیکار نہیں جائے گا ہم اور آپ جانتے ہیں مانتے ہیں ہماری عقیدت بولتی ہے ہمارا عشق بولتا ہے جس جگہ امام حسین کا چرچہ کیا جائے جس جگہ حسین کا نام لیا جائے تو کربلا والے حسین ہندوستان کے اندر تم کسی جگہ ان کا نام لو کہیں پر بھی ان کا ذکر کرو چاہے گھر میں ذکر کرو یا گلی میں ذکر کرو یا محلے میں ذکر کرو یا شہر میں ذکر کرو چاہے تم پریلی میں یا حسین کہو یا پدائیوں میں یا حسین کہو یا ہندوستان میں یا حسین کہو حسین فرماتے ہیں تم میرا ذکر جہاں کرو گے حسین کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے اپنے خلاموں کو بہت سنوں گا اور حسین یہ بھی فرماتے ہیں ہیں کہ اپنے کانوں سے سنوں گا بھی اور اپنی آبوں سے دیکھوں گا لی تو ایک اگر آپ کو سنی مسلمانوں یہ عشق لے کر کے بیٹھو یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھو کوئی دنیا کا راجہ ہمیں اور آپ کو دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو ایک قربلا کا حسین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو میں گزارش کروں گا یہ جو پیچھے عزرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے یہاں آنے والے میمان کی بات مانی جاتی ہو تو آپ عزرات آگے آ سکتے ہیں برنا آپ نہیں بہت اچھے لگ رہے لگ رہے جیسے بھی ہیں بہت اچھے لگ رہے ہے اگر آپ کی چند نہیں آنے کی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر دھور رہ کر کے ذکر سنیں گے تب بھی ذکر سن سکتے ہیں لیکن قریب ہو جائیں گے تو بس فائدہ یہ ہوگا کہ جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو یہاں محفل میں ہم اور آپ جتنا نبی کی محفل میں نبی کے نواسے کی محفل میں قریب آ کر کے بیٹھیں گے میرے حسین اپنے غلام کو اتنے ہی قریب بلا کر کے آپ کوسر سے سہرا فرمائیں تو جس کو قریب سے پینا ہے وہ قریب آ کر کے بیٹھے گا جو دور سے پینا چاہتا ہے وہ دور بیٹھا رہے کوئی دکت نہیں ہے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک شاعر بولتا ہے دل سے رسول پاک کی چاہت نہ جائے گی یہ جان چلی جائے محبت نہ جائے گی اور بولے حسین بولے حسین اس وقت تک جنت نہ جاؤں گا جب تک رسول پاک کی امت نہ جائے گی بولے حسین اس وقت تک جنت نہ جاؤں گا جب تک رسول پاک کی امت نہ جائے گی ابھی آپ حضرات بلکل تیار نہیں ہوئے ہیں سننے کے لئے لئے میں نے ابھی سلام کیا تھا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے آج دنیا کا جائزہ لیں دنیا کو دیکھیں دنیا ہم اور آپ تیہل کر کے دیکھیں ہم اور آپ ہندوستان کا جائزہ لیں ہندوستان کے تمام سنوں میں تیہلیں تو ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے سلام ملیں گے آپ حضرات دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے سلام ہیں کوئی صبح کو اٹھتا ہے تو بولتا ہے ابھی گوڑ مارننگ کوئی صبح کو اٹھتا ہے تو بولتا ہے امی گوڑ مارننگ جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے امی جس کسی بچہ جب صبح کو اٹھا تو اس نے کہا گوڑ مارننگ تو اس کا مطلب یہ تمہاری صبح اچھی ہو دوپیر ہوئی بولا گوڑ آفٹر نونٹ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری دوپیر اچھی ہو شام کو تمہاری ٹام ٹوٹ جائے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں شام ہوئی شام کو جب لیٹا تو کہا پاپا گوڑ ایبننگ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری رات کھر یہ سے ہو صبح کو تم چار پائی سے اٹھو یا نہ اٹھو اس کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی مطلب نہیں اور دیکھئے سلام دیکھئے دنیا کے اندر جب گھر سے مہمان رکھت ہوتا ہے دور سے کوئی ایسے کرتا ہے ادھر گھر سے کوئی ایسے کرتا ہے مطلب کیا ہوا ادھر والا بولتا ہے کہ اب تیرے یہاں نہیں آئیں گے ادھر والا بھی بولتا ہے کہ اگر آ گیا تو تیرے خیریت نہیں ہے اب دوبارہ آگیا تو تیری خیریت نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے سلام ہے جو سلام کرتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے کوئی کنماؤنگ کہتا ہے جس کا مطلب یہ تمہاری صبح اچھی ہو تمہاری دپن اچھی ہو تمہاری شام اچھی ہو لیکن قربان جائیے اُس سلام پر جو سلام ہمیں اور آپ کو حسین کے نانا نے دیا ہے قربان جائیے اُس سلام پر جو سلام ہمیں اور آپ کو شید آدم کے نانا نے دیا ہے کونسا سلام نبی برماتے ہیں اے لوگوں اے میرے غلاموں جب تم آپس میں ملو تو سلام کیا کرو کونسا سلام اسلام علیکم اس کا مطلب کیا ہے کسی نے کہا اسلام علیکم یعنی سلامتی ہو تم پر بعد میں جواب ملا والیکم اسلام اس کا مطلب یہ اور سلامتی ہو تم پر اس میں وقت کی کوئی قید نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوہ کو سلامتی ہو دوبار کو تم بیکار ہو جاؤ تو پر کو سلامتی ہو شام کو تم بیکار ہو جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں دنیا کے سلام ہے اگر صبح کو کیا تو صبح اچھی ہے لیکن آپ نے جو سلام دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر صبح کو سلام ہوا تو ایسا نہیں کہ صبح اچھی ہو بلکہ تمہارا دن بھی اچھا گدرے تمہاری رات بھی اچھی گدرے تمہارا ہفتہ بھی اچھا گدرے تمہارا سفر بھی اچھا گدرے اس کا مطلب یہ ہے تم گھر میں رہو جب بھی سلامت رہو تم ہندوستان میں رہو جب بھی سلامت رہو اور جب مر جاؤ قبرستان میں رہو جب بھی سلامت رہو ناری حاصلت مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان سلجلین و دورالبا ناری تنبیق سبحان اللہ یہ آقا کا سلام ہے کیسا سلام ہمیں اور آپ کو دیا اب دیکھیں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَةَ فِي الْقُرْبَةَ یہ آیت میں نے اس کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق اجاز کرنے کی کوشش کروں گا جھنگ کر درودِ پاک پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ازرات اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اللہ فرماتا اے محبوب آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو آپ اپنے احمدیوں سے کہہ دو میں نے تم کو قرآن دیا میں نے تم کو رمضان دیا میں نے تم کو زکاة دیا میں نے تم کو تمام نعمتیں دی میں نے تم کو تمام نعمتیں اللہ سے عطا کروائیں اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس زندگی کے بدلے کچھ نہیں چاہیے اس بندگی کے بدلے کچھ نہیں چاہیے اس عبادت کے بدلے کچھ نہیں چاہیے اس ریاضت کے بدلے کچھ نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو کیا فرما رہے ہیں نبی اللہ کہلوارا ہے نبی سے اے نبی تم کہتو امتیوں سے تمہیں قرآن ملا رمضان ملا حج ملا زکاة ملا اس کے بدر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو ہم نے مان لیا یا رسول اللہ ہم آپ کے گھر والوں سے محبت کریں گے ہم آپ کے گھر والوں سے پیار کریں گے لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو پتہ لگے کہ آپ کے گھر والے کون ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو معلوم ہو کہ آپ کے گھر والے کون ہیں آپ نے کس کو اپنے گھر والا کہا ہے کس کو اپنے خاندان والا کہا ہے کس کو اپنے گھر سے تعلق رکھنے والا کہا ہے تو دیکھیں حضرات جب آئیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو آواز دی حضرت علی آگئے پھر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ حاضر ہو گئی پھر اللہ کے نبی نے امام حسن کو بلایا امام حسن آگئے پھر اللہ کے نبی نے امام حسین بھی آگئے حضرت فاطمہ بھی حاضر ہیں مولا علی بھی حاضر ہیں امام حسن بھی حاضر ہیں نبی بھی حاضر ہیں نبی جب تمام لوگ آ گئے نبی نے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا علی میرے گھر والے ہیں اے مولا فاطمہ میرے گھر میں سے ہیں اے مولا حسن میرے گھر میں سے ہیں اے مولا حسین میرے گھر میں سے ہیں اے مولا میں علی سے پیار کرتا ہوں اے مولا میں فاطمہ سے پیار کرتا ہوں اے مولا میں حسن سے پیار کرتا ہوں اے مولا میں حسین سے پیار کرتا ہوں لہذا اے اللہ تُو بھی علی سے محبت فرما تُو بھی فاطمہ سے محبت فرما تُو بھی حسنین سے محبت فرما اور اے مولا جو جو علی کا دیولہ ہے جو جو فاطمہ کا دیولہ ہے جو جو حسین کا دیولہ ہے اے مولا تُو کے والم ان سے محبت نہ کرنا ہرے جو جو حسین کا دیوانہ ہے تو ان سے بھی محبت فرم سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ کے نبی فرمارے مولا علی سے پیار نہ کرنا فاطمہ سے نہ کرنا بلکہ جو جو حسین کا دیوانہ ہے جو فاطمہ کا دیوانہ ہے جو علی کا دیوانہ ہے اے مالا پلنے سے بھی پیار فرمار تو اے گولے گاں کے سنی جنتی مسلمانوں آج آپ نے گولے گاں کی سنکلین پر حسین کا جرسہ کیا ہے یہ حسین کی محبت میں کیا ہے آج آپ یہاں پیٹے ہوئے ہیں اگر یہ محبت حسین کی پیار میں قبول ہو گئی تو دنیا میں عزت دار ہو جاؤ گے ممنے کے بعد میں جنت کے اقدار ہو جاؤ گے سبھان اللہ زندہ باز زندہ باز بہت کچھ سبھان اللہ بہت کچھ زندہ باز زندہ باز محبت قبول ہونا چاہیے عشق قبول ہونا چاہیے اب دیکھئے اگرہ کیا کر رہے ہو بھائی اب سنیے آپ محبت قبول ہو گئی تو ہم اور آپ جنت کے اقدار ہو سکتے ہیں آج دنیا کے اندر انتقال ہوتے ہیں باپ کے سامنے بیٹا چلا جاتا ہے بیٹے کے سامنے باپ بیٹی کے سامنے ماں ماں کے سامنے بیٹی نانا کے سامنے نواسا نواسا کے سامنے نانا انتقال ہوتے ہیں دنیا کے اندر لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج دنیا کے اندر انتقال ہوتے ہیں اگر بیٹے کے سامنے باپ چلا گیا تو بیٹا اپنے باپ کو کتنا یاد کرتا ہے تیجے میں یاد کر لیا دس میں میں یاد کر لیا بیس میں میں تیس میں میں پھر چالیس میں میں پھر بھولنے کا عالم یہ کہ سال جب ختم ہو گئی ایک سال ہو گئی تو برسی کر لی پھر دیرے دیرے یہ ہوا پانچ سال دس سال گزرے تو بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے بھولتا یا نہیں پانچ دس سال گزرے بیٹی باپ کو بھول گئی چچا بھتیجے کو بھول گیا ماما بھانجے کو نوازے کو نوازہ نانا کو کوئی کسی کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں دادا پوتے کو یاد کرنے کو تیار نہیں پوتا دادا کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں باپ بیٹے کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹا باپ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹا ماں کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں نوازہ نانا کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں آت دنیاں کا یہ دستور کہ کوئی اپنے باپ کو آت کرنا نہیں چاہتا کوئی اپنے دادا کا ذکر کرنا نہیں چاہتا لیکن وہر حسین تیری عظمتوں کو سراؤ وہر حسین تیری رفتوں کو سراؤ وہر حسین تیری پلندیوں کو سراؤ حسین کو دنیاں چھوڑے ہوئے تقریباً سارے تیرہ سو سال ہو گئے لیکن آج بھی دیکھو بھولے گاؤں میں حسین نظر آ رہے ہیں پتائیوں میں حسین نظر آ رہے ہیں پریلی میں حسین نظر آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر حسین نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر حسین نظر آ رہے ہیں آخر کیوں کیوں حسین آزم کا ذکر پوری دنیا کے اندر کیوں ہو رہا ہے کیا بجائے تو سنو حسین وہ ہے جس نے نبی کے دین کے لیے اپنی دردن کو کٹایا ہے اور نبی کے دین کو بچایا شہیدانِ قربو بلا لاری تنبیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مجھے ہے ہاتھ بچوں کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا ہے اسے بڑوں کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا ہے اسے مولویوں کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا ہے حسین مال معنی آصف کہیں میرا حسین اپ میرا ہے حسین مدارے پاک کہیں میرا ہے حسین یہاں تک کہ ستھی کے اقویر کہیں میرا ہے حسین فاروق آدم کہیں میرا ہے حسین عثمانے گنے کہیں میرا ہے حسین مولا علی کہیں میری آگوں کا تارا ہے حسین فاطمہ کہیں میرے دل کا جہن ہے حسین سب کہہ رہے ہیں میرا ہے حسین اے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں اے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں تو نبی فرما رہے ہیں حسین امیلی وانا منال حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو ہے ان کا وفادہ رہے ہیں اس پر اللہ کو پیار ہے اور جس پر اللہ کو پیار ہے بیجلت نقدار سبحان اللہ ناری تنبیق ناری مسال ناری غوثیر بس لکے علی حضرت خوض اللہ دوستان ناری تنبیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا بول رہی ہے میرا اب ایک بات بتائیے میرے آقا کے ایک بیٹے حضرت عبرہیم چھوٹے سے ہیں حضرت عبرہیم آقا کے پیٹے ہیں حضرت عبرہیم ایک دن میرے آقا نے اپنی بیٹی کے بیٹے یعنی اپنے نوا سے حسین کو ایک زانوں پر بٹھائے رکھا دوسرے زانوں پر اپنے جگر کے یعنی اپنے بیٹے حضرت عبرہیم کو بٹھائے ہوئے ایک زانوں پر نواسہ ہے ایک زانوں پر بیٹا کبھی بیٹے کو کھلا رہے ہیں کبھی نواسے کو کھلا رہے ہیں کبھی بیٹے کو کبھی نواسے کو کھلا رہے ہیں دونوں کو کھلا رہے ہیں دونوں سے محبت کر رہے ہیں دونوں سے پیار کر رہے ہیں اتفاق کیسا ہوا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو دونوں سے پیار نہیں کر سکتے ایک سے کر سکتے ہو دونوں سے محبت نہیں کر سکتے ایک سے کر سکتے ہو یا تو اپنے بیٹے سے پیار کر لو یا اپنے نواسے سے پیار کر لو دیکھئے حضرات غور کرنے کا مقام ہے اللہ کہہ رہا ہے محبوب دونوں سے محبت نہیں کر سکتے ایک سے کر سکتے ہو یا نواسے کو چنلو یا بیٹے کو چنلو ایک کا انتقال ہونا تیہ ہے چاہیں آپ کا بیٹا چلا جائے چاہیں آپ کا نواسہ چلا جائے ایک سے محبت کرو آقا نے دیر نہ لگائی رب کا حکم تھا آقا نے دیر نہ کی کہا اے جمرین جاؤ میرے رب سے کہہ دو میں نے اپنے نواسے کو چنلیا ہے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے ہمیں اب بھی نہیں بولوگے تو کب بولوگے بھائی بیٹے کو چھوڑ دیا نواسے کو چنلیا بیٹا بیٹا ہوتا ہے اولاد اولاد ہوتی ہے نواسہ کتنا ہی ہے